جی آپ کا اگر یہ ایرر آ رہا ہے نا card is protected تو آپ صحیح ویڈیو پہ آ گئے ہیں ابھی اس کا ایسے کر کے حل نکال دیں فرنڈز یہ card protected کا ایرر آنا یہ بہت زیادہ میں نے کیمراز میں دیکھا ہے بہت زیادہ جگہ پہ ایسے دیکھا ہے کہ کچھ نہ بگنر ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا card کو کیسے protect کرنا ہے اور کس وجہ سے یہ ایرر آتا ہے یہ ایرر بہت جلدی ختم ہو جائے گا ابھی یہ ویڈیو آپ انڈ تک دیکھیں گے تو کافی آپ کے جو ایررز ہیں اس طرح کے وہ بلکل نہیں آئیں گے کیمراز میں اور یہ ضروری نہیں ہے Canon یہ Sony کے کسی بھی کیمراز میں جس میں SD card use ہوتے ہیں مطلب جو SD card ہیں اس طرح کے وہ جہاں پہ بھی use ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایرر آ سکتا ہے تو یہ ایرر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں یہ میرے کیمراز میں یہ اس وقت ایرر آ رہا ہے card 2 is right protected اس کا مطلب ہے کہ card 2 کے اندر data ابھی right نہیں ہو سکتا مطلب میں کوئی بھی فوٹو اتاروں گا تو اس کے اندر فوٹو نہیں safe ہو سکتی یہ ایرر دو وجہ سے آتا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کیمراز کو پہلے ہم off کرتے ہیں اس کا میں میری card نکالتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایرر کس وجہ سے ہے پہلی وجہ ہے ہم نے card یہ باہر نکالا ہے یہ دیکھیں جی یہ card نا اس طرف یہ ایک switch ہوتا ہے ایک card کے نا اس طرف اور ادھر ایک نا lock بنا ہوتا ہے اگر یہ switch نیچے آنا یہ lock نیچے ہے تو یہ card کا ایرر آئے گا آپ کا right protected کا اب میں اس کو اوپر کر رہا ہوں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو اوپر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کبھی کبھی tight بھی ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کر دیا اب اوپر کرنے سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو card ہے نا اس کے ساتھ connect ہو گیا ٹھیک ہے اس terminal کے ساتھ تو اب یہ ایرر نہیں آئے گا اب ہم دوبارہ کیمرہ پکڑتے ہیں اسی طرح کیمرہ میں card ڈالتے ہیں اور اس کو on کرتے ہیں اور دیکھیں اب card اس نے اٹھا لیا اور card right protected کا ایرر کہیں پر بھی آیا ہے یہ دیکھیں card 2 جو ہے وہ بالکل یہاں پر active ہو گیا کوئی ایرر نہیں آیا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہویا ٹھیک ہے اب یہ تو ایرر ہم نے ایسے clear کر لیا ہے اب یہ ایرر کسی دوسرے card میں بھی آ سکتا ہے جس میں یہ مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس card کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ card ہے اس card میں اب دیکھیں اس کے جو terminals ہیں یہ terminals نہ مطلب وہ نہیں ہیں اس ٹھیک طریقے سے نا اس clean نہیں ہیں مطلب terminals کے اوپر نہ کافی زیادہ card بنا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار card آپ نے نکالا ہے کیمرہ میں سے اور آپ نے اس کو memory card کسی card ڈیڈر میں لگا دیا ہے اس کے اندر پہلے dust تھی موسٹرائزر تھا تو وہاں سے اس کے terminals خراب ہو گئے یہاں کچھ عرصے کے بعد card کافی بار use ہوتا ہے تو پھر یہ error آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ terminals ٹھیک ورک نہیں کرتا ہے اگر اس کو تھوڑا ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ lock ہے اس lock کو جیسے ہم نیچے کرتے ہیں تو یہ card protected ہو جاتا ہے اگر اس lock کو اوپر کرتے ہیں تو card جو ہے نا write والی option ختم ہو جاتی ہے card active ہو جاتا ہے تو اصل میں ہوتا ہے جو یہ والا terminal ہے نا ایک terminal یہ write والا terminal ہے اس کو نا camera وہ card ہے نا جو وہ cut کر دیتا ہے نیچے کو لے آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے card صرف read only memory پہ چلاتا ہے آپ کا کوئی data اس طرح کا ہے کہ کوئی computer میں virus ہے اگر کسی computer میں virus ہے تو آپ وہاں پر اس کو نیچے کر کے اپنا data copy کریں گے نا تو آپ کے card کے اندر کوئی virus نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ basically اس کام کے لیے ہوتا کہ آپ کا جو data ہے نا اس کو وہ protected کر دیتا ہے کچھ data کو نہیں ہو سکتا virus وغیرہ کوئی چیز affect نہیں کر سکتی data کو اگر تو virus نہیں ہے کوئی بھی ہے تو آپ اسے اوپر رکھیں تو اوپر save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب data اگر آپ کا پی ایرر نہیں جا رہا تو آپ نے cotton bird لینی ہے اس سے نا اچھی طرح یہ terminal جانا جو ایک ایک کر کے terminal صاف کرنے ہیں اس میں میں نے ایک in detail ویڈیو بنائی ہے کہ terminal صاف کیسے کرنے ہیں تو آپ نے اس کو ایک ایک کر کے terminals کو بالکل clean کر لینا جیسے اب terminals کو clean کریں گے نا تو اس کے بعد آپ card لگائیں گے تو 100% work کرے گا basically ہوتا یہ ہے یہ card اس کے ساتھ اس طرف جو board ہے اس کا اس کے ساتھ connect نہیں ہوتا properly جب وہ connect نہیں ہوتا تو پھر وہ تب اس وقت error آتا ہے اور یہ جو error ہے نا یہ ہر طرح کے cards میں آتا ہے جیسے کہ اگر یہ دیکھیں یہ دوسرے cards ہیں SD card ہیں micro SD یہ دیکھیں اس کا اس وقت lock نیچے ہے تو اس lock پہ اس پہ بھی وہی error آئے گا اور اس کا lock اوپر ہے تو اس پہ نہیں error آئے گا اگر یہ والا ہے تو اس پہ بھی نہیں error آئے گا یہ والا اس پہ بھی نہیں error آئے گا لیکن اس پہ error آئے گا 100% کیونکہ یہ lock ہو گیا یہ card lock کرنے کے لیے basically یہ technique ہوتی ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں کہ آپ data اپنا secure کر سکیں اور اگر تو یہاں سے نہیں ہو رہا آپ کا تو میں آپ کو recommend یہ کروں گا کہ ذرا سا کبھی card اگر آپ کا یہاں سے break ہو گیا ہے اس جگہ سے تو آپ card کو فوراں نہ اس کو change کر دیں اب new card buy کریں اور وہ والا use کریں اگر اس طرح کا ٹوٹا ہوا card بھی آپ کو کسی جگہ پہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ نہ کریں آپ کا camera بھی خراب ہو سکتا ہے تو card آپ کا ٹھیک طرح سے work بھی نہیں کرے گا I hope آپ کا error clear ہو گیا ہوگا right camera right protection یہ ایک بڑا ہی کبھی کبھی تنگ کر دیتا ہے یہ error تو کام کرنے کے دوران میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس error سے تو I hope آپ کا مسئلہ clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کا مسئلہ clear ہو گیا تو آپ چینل کو please subscribe کریں like کریں ویڈیو کو اور نیچے comment کریں thank you تھوڑا سا ہمیں بھی دینا تاکہ ہم بھی تھوڑا appreciate ہوں اور instagram میرا نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے original memory cards buy کرنے ہیں یا original کو usb's buy کرنے ہیں sand disk کوئی بھی technology related تو اس کا ایک بہت ہی اچھا online store ہے اس کا link میں نیچے description میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے buy کریں گے آپ کو بہت اچھی support ملے گی 10 by 10 hi-fi original product ملے گا کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہوگی sand disk کے اگر product ہے تو original ہوں گی usb's memory card drone کے memory card sd card cf card ہر چیز وہاں پر اس store پہ ہے آپ وہاں سے buy کر سکتے ہیں اور وہ cod کی آپ کو option دیں گے کہ آپ cash on delivery پہ آپ buy کر سکتے ہیں آپ کے گھر آئے گا آپ پھر pay کریں گے see you in the next video bye bye موسیقی